بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈینٹ سپیٹ جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام تو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اے جی جناب ٹائم نہیں تھا تو اس کی وجہ سے لیٹ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں پی پی ایسی کی نیود اپ ڈیٹ کے ساتھ تمام تو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کے اوپر نیودے چینل کو سبکرائب کر لیں جی جناب ہم بات کریں گے سب سے پہلے پی پی ایسی کی بارے میں تو دیکھیں جی جو کل پیپر ہوا پرسون کینال پتواری کا اس میں بہت سے لوگ جو ہے کافی سارے میں نے دیکھا ہے کہ جناب کافی سارے ڈیپریس پریشان بھی ہیں تو اس میں جو سٹوڈنٹ پریشان ہیں یا ڈیپریس ہیں اس میں کیا پرابلم ہے کہ جو لوگ جناب میں نے انسٹرکشن دی تھی کہ آپ نے کینال پتواری کے اندر جو اتنے سوال آپ کو آتے ہیں وہی کرنے باقی نہیں چھیڑنے اگر آپ پاس ہونا چاہتے ہیں تو بہت سے سٹوڈنٹ نے میری اسٹرکشن پر کام کیا اور کافی سارے انہوں نے اپنی مردی کے مطابق کیا جنہوں نے اپنی مردی کے مطابق کام کیا وہ جناب آپ کو پتا ہے کہ پھر آپ پشتا رہے ہیں کہ ہمارے نمبر کم ہو گئے ہیں تو خیر جناب ایک بات یاد رکھے گا کینال پتواری میں جو میرٹ جائے گا نا فی میل کا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کا فورٹی فائیو کے اوپر نہیں جائے گا اور اوپر میرٹ پچاس پچاس اوپر نہیں جائے گا پی پی ایسی کی ایڈورٹائیمنٹ نمبر ٹونٹی نائن انشاءاللہ کالی یا پردو ان دو دن کے اندر آئے گی پی پی ایسی نے آج ریٹن ریزالٹ کا اعلان کیا جس میں دو ریزالٹ ہے ایگری کلچر افیشن انسٹرکٹر اور ایسسٹن ڈریکٹر آرچیٹیکٹر کا پی پی ایسی نے آج فائنل ریزالٹ میں بہت اچھے ریزالٹ روڈ کی ہے ایسسٹن ڈریکٹر بلڈنگ ایسسٹنٹ سیکٹری اوکاف ڈپارٹمنٹ اور پروگرام فیسر کے علاوہ پی ایم ایس کا فائنل ریزالٹ بھی آ جا گیا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جناب ریٹن ریزالٹ کال پی پی ایسی نے دیئے ہیں تو انشاءاللہ کینال پتواری کا جو فائنل کا ریزالٹ تھا وہ کال پرسوں میں آ جا گا اسی ویک میں آ جا گا تو باقی جو کال ہوا تھا اس کا ریزالٹ جو ہے جنوری کے پہلے ویک میں آگا اس سے پہلے نہیں آگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پی پی ایسی کا جو شیڈیول ہوتا ہے ٹائپنگ کا جو بھی ہوتا ہے ٹائپنگ شیڈیول ہوتا ہے تو کینال پتواری کا جو ٹائپنگ ہوگا ریزالٹ آنے کے ایک مہنے کے بعد پیپر ہو جائے گا آپ اپنی ٹائپنگ کے پر فل فوکس کریں جس بندے کے پچاس سے اوپر نمبر بن رہے ہیں وہ تو اپنی ٹائپنگ کو دن رات محنت کریں ان کا نام تو لازمی آئے گا اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس جو اس کی سیٹ ہوتی ہیں فیڈرل کی فیڈرل کے جو پیپر ہیں کافی سر سوڈنٹ کہہ رہے ہیں اس کے لیکٹرار کے ٹیسٹ ہم نے دینے تو کب ہو رہے ہیں تو اس کے ٹیسٹ کی رول نمبر سلپ وہ یہاں پہ آپ کو اسی ویک میں آ جائے گی اور پیپر 29 دسمبر سے سٹارٹ ہے اس کے علاوہ جناب یہ نیشنل بینک پاکستان کے اوپر یہ جب کس نے مجھے شیئر کی تھی وہ کہہ رہے کہ سر کیسے اپلائی کرنا ہے لاسٹ ایٹ کیا ہے تو اس کے اوپر میں بات کروں کہ جناب یہاں پر انہوں نے لکھا ہے صداتھائیدر.com.p اس ویب سائٹ کو میں نے اوپن کیا ہے یہاں پر تو یہ ہے صداتھائیدر اور اس کے اندرے آپ جائیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پر جنرل بینک کے فیسر ہے اس کے اوپر آپ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی ایڈ جو میں نے کھولی ہوئی ہے یہ والی اوپن ہوئی اس میں یہ دیکھیں صداتھائیدر.com.p کے اوپن ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھ لیں کہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کی جو کوالیفیکشن ہونی چاہیے یہ اچھی جاب ہے وہ جی تھری کی جاب بہتا چیہ ہوتی ہے بینک کے اندر ساٹھ پرسنٹ ہو آپ کی میریمم گریجویشن ہو ٹونٹی سکھ یار ایجی لیمیٹ ہو ایکسپیرینس وان یار ریلیویٹ اپ بینکنگ اسپیرینس ویڈ بی پریفرڈ تو فریش بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ ایکسپیرینس ہو باقی یہاں پر آٹلائی میں ڈیوٹی دی ہوئی ہیں ریسپانسیبیلیٹی دی ہوئی ہیں تو اس کے علاوہ ادھر نالج یا کمپیٹنسیز رکوائیڈ کون کون سی ہوں گی آپ کے پاس گوڈ کمیونکیشن سکیل دوں اس کے علاوہ ایفیکٹن ٹیم لیڈر گوڈ تو یہ خیرہار بندے میں ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے اور آن لین اپلائی کرنا ہے کینڈی شوٹ کمپیٹ آن لین اپلائی کو پراپر فیل کریں گے اور اس کے علاوہ امپلائیمنٹ وڈ بی کنٹریکچول تری یر کنٹریکٹ بیسوں کا رینیوڈ بھی ہو سکتا ہے اور مینیمنٹ سیلیکشن کنڈید وڈ بی ریکوائیڈ سروریز انیشیل پلیس اپ پوسٹنگ فر مینیمم پیرڈ فر تری یر اینڈ نو ریکویسٹ فر ٹرانسفر وڈ بی انٹرینڈ ٹھیک ہوگی جہاں بھی آپ کو پینٹ کی گیا ہے اگر تین سال آپ کو وہاں کام کرنا ہوگا ہے اور دوران آپ کو ٹوکویسٹ نہیں کرسیں گے برحل آپ نے اپلائی کرنے کی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں ویب سیٹ پہ جائیں گے جہاں پہ لیکن آن لین جس کا لینک یہ ویڈیو کا نیچے موجود ہے اس کو آپ کپی کلک کریں گے اور یہاں پہ ساری انفرمیشن آ جائے گی کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہ جناب میں نے آپ کو یہاں پہ نیچے دیا ہوئے تو اس کے اندر آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے کہ میں نے کون سی پوز پہ اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لوگیشن کس پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کلک کریں گے پھر آپ نے نیم کا ویفز سب کچھ دیں گے یہاں پہ آپ اور جناب امپلائیمنٹ انفرمیشن آگی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سی وی کو اٹیج کریں گے اور سی این ایسی کو اٹیج کریں گے اس کے بعد آپ ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ کو اٹیج کریں گے تمام کو اور اسی طرح وہ کہتا ہے جی وان کنسولیڈیٹڈ ڈاکومنٹ مارشیٹ ڈگری میٹرک انٹرمیٹ ڈویچل آر اکلونٹ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوگا پہلے ایک پی ڈی ایف بنا لیں گے اور اس کے پر سارا کچھ آ رہے ہوں گے مطلب کنسولیڈیٹڈ مین کہ آپ میٹرک ایک ہی مطلب کٹھی بنائیں گے مطلب ایک پیچر بنا کے مارش کر لیں گے اور اس کے بعد ٹریکٹ اس پی ڈی ایف یہاں سے کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایکسپیرینس اگر آپ کہے تو کوئی کریں گے اسے سریک کر دیں گے بس یہ طریقہ کہا رہا ہے میں نے اس کا اپلائی کرنے کا جو آن لین لینک قوان شیئر کا دیا آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جناب نیکس ویڈیو کو دوبارہ تب تلقیمہ انجاز دیجئے تینکیو بیر مچ بہت شکریہ اللہ حافظ